اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم ایر ٹیچر مہوش آئیم ایر اردن اسلامیات ٹیچر ہاو ایر سٹوڈنٹس ہاوپ یو ایر ڈوئنگ گوڈ سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جو ہے اسلامیات کا جو ہے وہ ہم چپٹر پڑھیں گے آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارا فاس چپٹر کون سا ہے جو ہم لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے جس کی آپ لوگ یہاں پر پیج اپنا دیکھیں یہ پیج میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا چپٹر ہے اللہ تعالی جس کی ہم لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے آج ٹھیک ہے ہم اپنے چپٹر کی طرف چلتے ہیں ہاں جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس چپٹر کا نیم ہے اللہ تعالی اور یہاں پر بھی ہمارے پاس اللہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالی کون ہے اللہ تعالی ایک ہے اور اللہ تعالی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پوری دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں جو بھی نظام ہے دن رات سورج چاند ستارے پہاڑ پھل پھول یہ سب بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کا جو مددگار ہے وہ اللہ تعالی ہمیں کوئی دنیا میں مشکل ہوتی ہے پرشانی ہوتی ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم وہ اللہ تعالی سے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالی کی وہ ذات ہے جس پر ہمیں ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے آپ کو پتہ اللہ تعالی کی ذات ایک ہے نہ اللہ تعالی کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے ٹھیک ہے اتنا تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اب ہم اپنی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں دیکھیں سٹورنٹس ہمارے ریڈنگ میں جو فرسٹ لائن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم سب کا مالک ٹھیک ہے مالک آقا داتا جو بھی ہے داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا وہ سب کون ہے اللہ تعالیٰ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے یہ پوری دنیا جتنی بھی دنیا ہے جہاں تک ہے اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے چاند سورج پھول اور پھل سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ جتنی بھی نیمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں سورج چاند پھل پھول پودے دراخت پہاڑ وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہ گئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ شروع سے اول دن سے ہیں اور مرنے کے بعد ہم لوگ تو مر جائیں گے دنیا حتم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رہیں گے اور ہمیشہ تک رہیں گے جب انسان جنت میں اور دوزف میں اپنے عمال کے حساب سے جائیں گے نہ تب بھی اللہ تعالیٰ قائم رہیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف واحد ہے اکیلی ہے اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی ہے ٹھیک ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اب دیکھیں نہ ہمارے گھر میں ہمارے ماں بھائی بھی ہیں ہمارے بہن بھائی بھی ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں ہمارے صاحب ہیں یعنی کہ ہماری ذات میں کوئی نہ کوئی شریک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اکیلی ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے اگر ہم اکیلے میں بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ سننے والا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر دل کا حال جانتے ہیں وہ ہماری ہر بات کو سنتے ہیں بیٹھ کے کرتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پیار ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے بہت رحمان ہے بہت رحیم ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح پیار کریں ٹھیک ہے جس طرح ستر ہماری ماں ہوتی ہماری امی ہماری ماما ہوتی ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں ایسے سیونٹی ماما یعنی کہ ستر ماما اگر ہوں گی تو ان کے برابر اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے اور ہم سے پیار کرتا ہے ہم اچھے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں جیسے کہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں کرنے پاک کی تلاوت کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہیں اپنے احلاق کو اچھا رکھیں چوری نہ کریں جھوٹ نہ بولیں چوگلی نہ کریں غیبت نہ کریں ایسے گناہوں سے بچیں گے اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہر اچھے کام سے خوش ہوں گے اب نیکس پیج کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں یہ دیکھیں نیچے آپ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ صبح شام رات دن وہ ہمیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے انہیں نیند نہیں آتی نہ انہیں اونگ آتی ہے ہم لوگ تو ہوتے ہیں سو جاتے ہیں پھر سو کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی وہ ہمیشہ ہر انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب نیکس پیج کی طرف آئیں نیکس پیج کی فرسٹ لائن کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو اسمال حسنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بشمار صفاتی نام صفات کا مطلب ہوتا ہے صفت یعنی کہ خوبی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں جن کوئی نے کوئی خوبی ہے ٹھیک ہے جن میں سے نانے نام بہت مشہور ہیں اللہ تعالیٰ کے مشہور صفاتی ناموں میں سے چند نام یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسے آپ لوگوں سکول میں سمبلی میں پڑھتے ہیں ایسے آپ لوگوں کو پڑھائی جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مشہور نام ہے اسمال حسنہ ہے ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں بچوں اسمال حسنہ پڑھیں یہ وہ نام ہے اور میں سے کچھ صفاتی نام ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خوبی ہیں دیکھیں جیسے الرحمان بڑا مہربان یعنی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے الرحم بہت ہی رحم کرنے والا ہے ہم لوگ انسان ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے اگر ہمیں کسی پر غصہ آئے گا تو ہم انتقام لیں گے برابر لڑائی جھگڑا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں پر ترس کھانے والے ہیں رحم کرتے ہیں وہ غصہ نہیں کرتے اگر ان سے معافی مانگی جائے المالک و کائنات کا مالک پوری کائنات کا مالک بولتے ہیں دنیا کو پوری کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے الحسیب سب کے لئے کافی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے کافی ہے کیونکہ ہمیں اور کسی کے ضرورت نہیں ایک واحد اللہ کی زیادہ ہے جو ہم سب کے لئے بہتر ہے سب سے اچھی ہے سب کے لئے کافی ہے الگنی و بینیاز یعنی اللہ تعالی بہت بینیاز ہے ہمیں اپنے زندگی میں جو کچھ بھی مانگنا ہے کوئی ضرورت ہے کوئی مشکل ہے کوئی پرشانی ہے تو ہمیں اللہ تعالی کی ذات سے مانگنی چاہیے ال نور روشن کرنے والا اللہ تعالی ہماری زندگی اگر ہم خوشیوں سے بھری ہوئی ہے سمجھو کہ وہ اللہ تعالی کے دم سے ہے اللہ تعالی نے ہماری زندگی کو روشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہی اس کا جو ہے نا وہ پوائنٹ لیا جاتا ہے ال نور روشن کرنے والا اگر آپ لوگ اس کو دوسری طرح سے دیکھیں جیسے دن کی روشنی وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کیونکہ واحد اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو ہمارے کام ہمارے لئے کر رہی ہے الگفور بہت بخشنے والا اگر ہم لوگ جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم لوگ اس کی معافی اللہ تعالی سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور معاف کریں گے وہ بخشنے کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا ٹھیک ہے وہ ہماری بخشش کریں گے اس سے پھر ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے اشکور و قدر کرنے والا اللہ تعالی کی وہ ذات ہے جو قدر کرنے والی ہے یعنی کہ وفا کرنے والی ہے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا وفادار نہیں ہے ہم دنیا سے گلاہ کرتے ہیں لیکن ایک واحد اللہ کی ذات ہے جس سے ہمیں کوئی گلاہ نہیں ہونا چاہیے کسی بات کا اللہ تعالی کیونکہ ہماری ہر دھواؤں کو سنتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے ہم سے پیار کرتا ہے ہماری قدر کرنے والا ہے اس کے بعد الہادیو خدایت دینے والا یعنی کہ اگر ہم کوئی نیک غلط کام کر رہے ہیں یا کچھ تو ہم لوگ اللہ تعالی سے دعا کر دے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اللہ پاک فلاں بندے کو ہدایت دے اللہ تعالی کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ نیکی کا راستہ یعنی ہمیں نیکی کے راستے پر چلا الجامی اور جمع کرنے والا ٹھیک ہے اس کا بھی یہی آجاتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو مطلب ہماری نیکیاں جو بھی ہوں گی وہ ہمارے اچھے کاموں میں جمع ہوتی جائیں گی جس کا اللہ تعالی ہم لوگوں کو صلح اچھا ملے گا ٹھیک ہے اچھا یہ سارا آپ لوگوں کو میں نے لیکچر تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ سواب ہے ٹھیک ہے سٹوڈنس آج کے ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہویا ہے آپ لوگوں نے جو ہے آپ لوگوں کا ہومورک یہی ہے کہ آپ لوگوں نے پیج جو ہے اللہ تعالی اس کی فرسٹ آن اللہ تعالی ہے کہ یہاں سے لے کر دینڈ آف دہ پیج الجامیوں جمع کرنے والا یہاں تک آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کو یاد کرنا اور ان باتوں کو سمجھنا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ٹھیک ہے پھر جو اس کی ایکسرسائز ہیں نیکس کوشن آنسر بک ورک وہ ہم لوگ نیکس ٹیکو کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈنس تینکیو سو مچ اللہ حافظ